اس سمیں جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلوری کلچر ڈپارٹمنٹ کی تصویریں ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کل رات جس طریقے سے تیز آندھی آئی اور اس میں یہاں پر جو ایک سو سال پرانا آم کا پیڑ تھا جڑ سے اکھار دیا اس سمیں جو تصویریں آپ این ایچ ون پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر آم کا پیڑ جو تھا وہ ڈپارٹمنٹ کی گاڑی یہاں پر پارک تھی اس کے اوپر گرا اور یہاں پر پوری کی پوری جو گاڑی تھی اسے یہاں پر نقصان پہنچایا اور یہاں پر جو ایمپلائی اس سمیں موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو آم کا پیڑ ہے یہ تقریباً سو سال پرانا ہے اور کئی سالوں سے لوگ یہاں پر اسے دیکھتے آ رہے ہیں مگر جس طریقے سے کل جو آندھی اور طوفان چلا اس میں جس طریقے سے الگ الگ جمعوں کے علاقوں میں نقصان ہوا یہاں پر بھی بھاری نقصان ہوا اور یہ پیڑ گر کر یہاں پر دپارٹمنٹ کی گاڑی پر گرا اور اس گاڑی کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا اس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ شکر کی بات تھی کہ یہاں پر کسی بھی جان و مال کے نقصان نہیں ہوا مگر جس طریقے سے اس سمیں آپ پکچرز دیکھ رہے ہیں اگر یہاں پر کوئی انسان موجود ہوتا تو ضرور یہاں پر بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اور اس سمیں جو ایمپلائز ہیں یہاں پر دپارٹمنٹ کے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پیڑ کو یہاں سے ہٹائیں صبح سے ہی یہ لوگ اسی کام میں جھٹے ہیں اور کافی مشکت کے بعد یہاں پر کچھ حصہ جو ہے اس پیڑ کا وہ ہٹانے میں یہ کامیاب رہے ہیں مگر ابھی بھی جو بہت زیادہ حصہ بہت پارٹ جو ہے ابھی بھی پیڑ کا وہ ابھی بھی یہاں پر ہے اور یہ کوشش کی جاری ہے کہ اسے جلد سے جلد یہاں سے ہٹا لیا جائے رجیدر جی کون سا آفیس ہے اور کتنا پرانا یہ پیڑ سا اور کیسے ہوا میں سا میں کوئی سو سال ہو گیا ہوگا مگر تفان کی وجہ کے ساتھ ختم ہو گیا اور کیا نقصان کیا ہوا ہے نقصان گاڑی آ گیا ہے نیچے تو ہم کاٹ رہے ہیں اس کو تو ختم کریں گے پیڑ بڑا نقصان تو نہیں ہوا یہاں پہ نہیں کوئی نہیں ہے کھالی یہ پیڑ گی ختم ہو گیا اور گاڑی آ گیا تھلے نیچے آپ کو کتنے سال ہو گیا اس پیڑ کو دیکھتے ہوئی جہاں پر پنیا سار سال ہو گیا سو سال ہو گیا اس کی گھومر اس پیڑ کی اچھا تو یہ ہوا رات کا جو نقصان رات کے میں تفانہ آ گیا بہت جوردہ سے تفانہ آ گیا اس کی بھائیہ کے ساتھ کام ہو گیا تو ابھی یہ کیا کر رہے ہو آپ ابھی آپ جو سارا اس کو گاڑی نکالنا کاٹ کے تو جانے نقصان تو نہیں ہوا نہیں اور کوئی نہیں آج ہم آپ کو جمعو کے الگ الگ ایریاز کی اور بھی تصویریں دکھائیں گے اور بتائیں گے کی جمعو میں کس طریقے سے اور کتنا نقصان یہاں پر ہوا آپ تب تک جڑے رہیں این ایچ ون نیوز کے ساتھ